ملک بھر کے تمام پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے خطبت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں پینشنرز کے لیے ایک امپورڈنٹ نیوز شیئر کرنے جارہے ہیں کہ حکومت نے پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ کر لیا اور ایک بڑا اعلان کر دیا ہے وہ بڑا فیصلہ اور اعلان کیا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے ساتھ اگلے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے مفاقی بجٹ کے بارے میں مشاورت حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے نئے مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے بڑے فیصلوں کی تیاری کر لی ہے ذرائع کے مطابق نئے مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی تجویز پر تمام پینشنرز پر ساڑھے سات فیصد ٹیکس آئیت کیے جانے کا امکان ہے پینشن کی مد میں حکومت پینشنرز کو سالانہ دو سو پچاس ارب روپے کی ادائی کی کرتی ہے اس کے علاوہ گریجویٹی اور پرویڈن فنڈ پر بھی ٹیکس آئیت کرنے پر غور کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننز کے مطابق پینشنرز جو ہیں وہ ٹیکس سے مستثنہ ہے ان پر ٹیکس نہیں لگتا ایک پینشن پر ایک سے زائد پینشن جدیگر آمدن پر ٹیکس آئیت ہوتا ہے لیکن ایک پینشن جس پر گزر بسر ہو رہا ہو پینشنر کا اس پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا لیکن ایم ایف کی شرط پر حکومت پینشنرز کی ایک پینشن پر بھی ٹیکس لگانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اس خبر کو الیکٹرونک میڈیا نے بھی کوری دی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پینشنرز پر ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے ڈیرڈ لاکھ سے زائد پینشن لینے والوں پر سات پیسر ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے سرکاری ملازمین کی گریجویٹی اور پرویڈنٹ فنڈ پر بھی ٹیکس لاغو ہو سکتا ہے ٹیکس لاغو ہونے سے وفاقی حکومت کو اٹھارہ عرب روپے کا ریونیو حاصل ہوگا